بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ محمد عالمگیر قادری حضر خدمت ہے پرگرام میمان رمضان نشیعات آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت عروب پرور منظر ہے اللہ رب العزت کی نوازشاہت کا مہینہ ہے اللہ رب العزت کی کرم کا مہینہ ہے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے انسان بنایا اشرف المقلوقات بنایا پھر اللہ رب العزت کا کرم بالائی کرم ہے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ رب العزت نے رمضان جیسا مہینہ میں عطا کیا ناظرین پوری دنیا لوگ ڈان ہے اقوام عالم کی معیشت تباہ ہو چکی ہے لوگ بہت پرشان ہیں اور ذہنی ڈپریشن کا شکار بھی ہیں بہت سری کنفیجن ہیں کہ اسلام اس حوالے سے کیا رانوائی کرتا ہے اور جب یہ وبائیں پھورتنی ہیں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا جب یہ وبا آئے کوئی بھی وبا آئے تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل نہ ہوں دوسرے علاقے والے اس علاقے میں داکل نہ ہوں ناظرین علماء اکرام کی رائے لیں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا سے کیسے ہم بچے اتیاطی تدابیر کیا ہے اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے روز روشن کی طرح اسلام تو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ایمان تو آدھا مکمل آپ کا ہو جاتا ہے جب آپ صاحب سترے رہتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز و محترم سکولر حضرات تشریف فرما ہے پہلے نوجوان سکولر ہیں اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں ہری پور سے تشریف لائے ہیں بہت خوبصورت افکار و خیالات کا جہار فرماتے ہیں اللہمہ عمران قادری پنچنیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام علیکم مجھا جی گرامی اللہم صاحب شب و روز اور رمضان المبارک کے پرکیف لمحات مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی مبارک و پوری قوم مبارک و پوری دنیا اس وقت الحمدللہ آپ کا یہ پرکیف دیکھا جا رہا ہے جان جان ہمارے مسلم کمیونٹی کے بلوپ پر مجود ہیں سب کو یہ ممائے مقدس کی یہ مبارک پیڑیاں یہ پرکیف لمحات آپ سب کو مبارک پر دعا ہے مقدسہ کے صدقے یہ جو کرونا وائرس کا جو ہے اللہ اس سے ہم سب کو محفظ کرو آمین آمین ناظرین دوسرے ہمارے میمان ہیں ممتاز عالم دین ہیں نوجوان ہیں پوراظم ہیں علامہ شہین مشتاق قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام علیکم مجھا جی گرامی خیریہ سے آپ ٹھیک ہیں شب و روز رمضان المبارک کی باراکات تو ہے ہی ہے لیکن آپ کا تو بشاگل میں قرآن کریم اور پھر درود و سلام کی محسل میں مجالس کا انعقاد لیکن اس دفعہ ذرا شدول ٹائٹ ہے جو پہلی کی طرح رون کے محبتیں پیار اور مساجد میں جوگ در جوگ نمازی کسی تعداد میں درود و سلام کی مجالس شبینہ کا اتمام ہوتا تھا اس دفعہ کیا کہنا چاہیں گے اس سوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کرونا کا وائرس جو پھیلا ہوئا ہے اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے جس کی وجہ سے لوگ خوف کی شدت اختیار کر چکے ہیں ہر طرف خوف پھیلا ہوئا ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بقائدہ سورہ قریش کے اندر اشارت فرماتا ہے کہ اللذی اتعاما من جو و آمنا من خوف کہ تمہیں میں ڈیمان کرتا ہوں فل یعبدو ربا عازل بیت اللذی اتعاما من جو و آمنا من خوف یہ سورہ قریش کی آئیت نمبر دو اور تین ہے اس میں اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو اور میری عبادت کے ساتھ تمہیں اگر خوف آئے گا تو خوف کی جگہ میں امن اتا کر دوں گا اور اگر رزق کی کمی ہوگی رزق اتا کر دوں گا ٹھیک انشاءاللہ یہیں سے کنٹیونیو کریں گے گفتگو جاری رہے گی اولیٰ علامہ عمران پنجتنی صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے پوری دنیا کی معیشہ تباہ ہو چکی ہے مساجد میں بہت کم لیمیٹیشن رکھ کر نمازیوں کی تعداد ہے وہ پہلے والا ذوق پہلے والا جذبہ اور شوق نہیں ہے شوق یقینی طور پر شخص کے اندر ہے لیکن پہلے جس طرح ہماری مساجد میں رونکیں ہوا کرتی تھی اس دفعہ کرونا ہے علامہ عمران قادر صاحب پوری دنیا میں دیکھا آپ نے دو سو سے زیادہ موالک میں کرونا کی وبا پھیل چکی ہے بہت سارے لوگ کی امواد بھی ہو چکی ہے تو پاکستان میں سپیشلی یہ تعداد کم ہے لیکن ہمارے لوگ احتیاطی تدبیر کا اختیار نہیں کر رہے اس ویسے یہ تعداد آستہ آستہ گریجویلی بڑھ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے جی سب سے پہلے تو میں پارک فوٹی سیون ٹی وی کا انتائی مشکر ممنون ہوں آپ کی پوری ٹیم کا آپ نے جو رمضان شریف کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کی ہے الحمدللہ آپ کے یہ چینل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور آپ نے نمگی قدری صاحب انٹروں میں بڑی خوبصورت بات کی اور میں یہاں پہ یہ بات بھی اذکر تھا جنہوں دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ چاند پہ قدم رکھنے کی باتیں کر رہے ایسا مول وہ کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے کہ سب کچھ اب ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے لوگ روک روک کہنا بھول چکے تھے اور مسجد سے حیل السلام حیل الفراکی جب صدائیں لگتی تھی تو کوئی اذان کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ہر چیز پر میں قادر ہوں سبحان اللہ تو یہ بوان سٹی میں یہ جی 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 اس کے بعد یہ ٹربل کر کے یورپ میں امریکہ مختلف اٹلی اسپین پوری دنیا میں جب یہ پھیلا الحمدللہ سبح الحمدللہ جس ملک میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں اس کا نام ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا حالی میں ہمارے پرائم نسٹر صاحب سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں انہیں فرمایا کہ یہ اپریل اور میگ کے وسط میں یہ بڑا عواج پہ ہوگا شاید حدات ہمارے کنٹرول سے بھی باہر ہوگے اس سٹیویشن کو ہنڈل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا لیکن آج دیکھیں یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں یہ رمضان المبارک کی مقدس سعادتوں کا کرم ہے یہ روزہ داروں کی ان دعاوں کا صدقہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو اس کے لئے دعائیں ہوتی ہیں ان کا صدقہ ہے آج الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی حالات کافی کنٹرول ہیں پیشنٹ جو ہے وہ سیتیابی کی طرف روا دوا ہیں لیکن جو آپ نے بات کی اس پر میں یہ بھی ارز کرتا جنہوں دیکھیں ہمارا اسلام ہمارا بزر بہت ہی پیارا ہے جسے دین اسلام کے نام سے جو ہے دنیا جانتی ہے یہ وہ اسلام ہے جو ایک انسان کی جان بچانے کا پوری انسانیت کی جان جیسے بچانا ہے یہ درس محبت کا دیتا ہے امن کا درس دیتا ہے بائیچارے کا درس دیتا ہے اسلام میں واضح طور پر یہ چیز موجود ہے کہ آپ اپنی دوسرے بائی کا خیال اس طرح رکھیں کہ جیسے آپ اپنی جان کا رکھتے ہیں تو دیکھیں علمگیر صاحب اب ضرورت اس سمجھ کی ہے دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا الحمدللہ آپ کے بھی تعلق میڈیا آپ روز و برہ کی روٹین میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اسلام کو فولو کرنے لگے الحمدللہ امریکہ کے اندر آر اٹھون کے انہوں نے کہا جی دیکھیں جب لگ گاؤن کے دوران انہوں نے کہا جی آپ اپنے گھروں میں محدود رہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے یہ چودہ سو سال پہلے سرکار نے فرما دیا تھا جب اس نے ریسرچ کیا وہ اس بات پہ آگیا جو مسلمانوں کے نبیوں نے مسلمانوں کے جو نبی ہیں جو چودہ سو سال پہلے فرمایا آج ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہے وہ کلمہ تیوہ پڑھ کے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے علامہ صاحب اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مساجد میں جو بیس نکاتی ایسو پیز ہیں حکومت نے دی ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے جی دیکھنے نا تو یہ آیا کہ اسی پرسنٹ یہ اس میں احتیاطی تدبیر ہو رہی ہیں مساجد کے اندر اور اس میں کچھ مساجد ایسی بھی ہیں کہ جو توقل علاللہ کر کے وہ اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اسی پرسنٹ لوگ جو ہیں لیکن علامہ صاحب توقل علاللہ بہت ضروری ہے لیکن سرکار کے فرامین کے مطابق جائیں تو اونٹ باندھنا بھی تو ضروری ہے لیکن بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر پچیس کو اونٹ باندھ کر پھر توقل کیا جائے تو پھر اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بھی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ باندھ کے توقل کریں لیکن یہاں پر جو چیزیں دین کے اندر فکس ہیں ان کے اوپر اجماع ثابت کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہئے تو اس طرح احتیاط کی جارہی ذکر اللہ اور ذکر رسول سے دور کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ قرآن کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اور حضور علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر پچیس سو آٹھ ہے میرے نبی نے خود فرمایا لا عدوہ کوئی بیماری متحدی نہیں ہوتی ایک عزیز کو لگ نہیں سکتا تو یہ حدیث متواتر ہے اور باقی جو اونٹ والی ایک روایت ہے کہ ایک اونٹ سے جو ہے نا وہ بیوار پڑ جائے اور سید والی اونٹ میں اس کو نہ ڈالا جائے وہ بخاری کے اندر حدیث پاک ملی ہے لیکن ہم نے اس حضور کی متواتر حدیث پر عمل کرنا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری متحدی بیسرز نہیں ہوتی ہے کہ اسے کو لگ نہیں سکتی تو اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ حضور کے اس فرمان کو بھی دیکھنا ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ بیماری متحدی نہیں ہوتی لیکن عام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسو پیس ہماری ہے وہ ہماری لئی ہے ہمارے جو ہمارے عوام ہیں ہمارے لوگوں کے لئے بنائی گئی ہیں بیس نکاتی ایسو پیس پر جو صدر پاکستان کی علماء اکرام کی رائے لے کر بنائی گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا صفائی نصف ایمان ہے ایک جب یہ وبائیں پھوٹیں کرونا آج کی شکل میں ہے اس کوئی بھی وبائیں پھوٹ جائے تو آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے ٹریبل نہ کریں دوسرے علاقے والے اس علاقے میں انٹر نہ ہوں تو آج واضح نہیں ہے پوری دنیا کے اندر یہ حدیث اور اس میں اجماع ہے امت کا اس میں اجماع جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت میں جو چیز پہلے فکس ہو جائے اس میں اجماع نہیں ہوتا آج جو ہوا یہ اتیاطی تعدابیت کے طور پر ہوا تھا کہ یہ بیماری زیادہ ممالک پر نہ پھیلے کیونکہ یہ بیماری میڈی کر ریسرچ کے مطابق تو پھیل چکے لیکن حضور کی اس حدیث کے مطابق لا عدوہ کی کوئی بیماری متعبدی نہیں ہوتی کسی کو لگ نہیں سکتی ہم نے اس حدیث پہ بھی ایمان رکھ رہے ہیں اور دوسری جو حدیثیں جس میں یہ کہا جا رہے ہیں کہ سید والا اونٹ بیماری والے اونٹ میں نہ جائے اگر اس کو بیماری لگ جائے وہ حدیث اس کی متعارض اور اس کا اقراض نہیں کر رہی بلکہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ بندے کا توقل اسباق کی طرف ہو وہ سب بھی بلند خواب کی طرف نہ چلا جائے کہ یہ بیماری اس کی وجہ سے لگی ہے یقینی طور پر لامہ عمران قادری صاحب ہمارا بلیو رب پر ہے ہمارا ٹرس رب پر ہے لیکن میں نے یہ کہا کہ مجھے ذرا ایکسپلین کیجئے کہ توقل اللہ اونٹ باندھ کر ہوگا یا اس کی لگام چھوڑ کے ہوگا جی بہت خوبصورت بہت کندہ آپ نے سوال کیا میں یہ بات ارز کرتا جنہوں دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات پر توقل کرنا ہے لیکن اختیاط بھی ضروری ہے واہ 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 اختیاط بھی ضروری ہے آپ نے کہا نا ایک چھوٹا سا آپ نے کہا ایک انسان کی جان پوری انسانیت کو بچایا ہمارا مقصد یہ ہے بہت خوبصورت بات کی علمگی صاحب کہ دیکھیں ہمارا اسلام کتن یہ بات نہیں سکا تھا کہ آگے سے فور ایزم پر چھوٹی سا میں دنیا بھی آپ کو مثال کرتا ہوں کہ ٹرین آ رہی ہے آپ ٹرین کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی مجھے اللہ بچا دے گا آپ چھت پہ جائیں وہاں سے چھلانگ لگا دیں ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اکلی زی شعور عطا کیا ہے سمجھ عطا کیا ہے اپنا اچھا اور برا سمجھ نہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک اکلی زی شعور اور استطاعت عطا کیا ہے وہ جان سکتے ہیں کہ میرا اچھا کیا ہے میرا برا کیا ہے اب یہ جو وہاں ہے اس کے زمین میں یہ بات میں اختت کرتا ہوں جیسے آپ نے جو پہلی بات کی انٹروم ہے کہ آیات اس کو دین کے ساتھ جوڑ کر ہم بالکل مساجد کو غیرہ بات کر دیں ہم مساجد میں جا کر آزان بھی نہ دیں تلاوتِ قرآن بھی نہ ہو ترافیح بھی نہ ہو سجدہ ریز بھی نہ ہو تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب آزاب آئے تھے تو وہ آزاب کیسے اٹھا تھا وہ کسی میڈیکر ریسرچ سے نہیں اٹھا تھا کسی جو اینہ وکسین سے نہیں ہوا تھا وہ اللہ کی حضور سجدے ریز ہوئے تھے اللہ کی حضور جھکے تھے تو اللہ نے اس آزاب کو اٹھا لیا تھا اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے خوشنودی بیان کرنی ہے رب سے معافی اور استقوار مانگنا ہے یہ بالکل یہ تو اب یہ سب دیکھیں علماء کرام کا میں سمجھتا ہوں اس کلنٹ سیچویشن کے اندر جو کردار علماء کرام نے ادا کیا ہے وہ کسی نے ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے جی قابل تحسین اس وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میری فیلڈ ہے یہ میرا ٹیٹ فارم ہے میں الالعلان جو ہے یہ بات یہ بھی ارتطروں دیکھیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا ہماری سیل نہیں بڑھائیں تو ہم یہ کام کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی ادار ہیں بڑا مشکل ہے یہ ہے وہ ہے لیکن واحد پاکستان کے اندر میں پوری دنیا میں علماء کرام نے سٹریٹ فارورد یہ کہا ہے کہ مسجد کے درازے کھلیں اختیاط کے ساتھ آئیں نماز ادا کریں میں نے کیونکہ اگلے دن ڈاکومنٹری بنائی ہے مسجد میں سینٹائزر یوز ہو رہا ہے احتیاطی تعدابیر ہو رہی ہیں بیس نکاتی ایس او پیس پر عمل ہو رہا ہے اکثر مساجد میں میں وزٹ بھی کر کے آئے ہوں الحمدللہ بڑا اچھا وہاں احتیاطی تعدابیر کے ساتھ نمازیں بھی پڑی جا رہی ہیں ترابی کا اتمام ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیے میں یہاں پر چھوٹی سے یہ بات بیارز کرتا ہے تمہیں دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا امیر صاحب اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر یہ مازر وجود میں آیا ہے اب یہ دیکھیں آپ کرکٹ کے کھرانی ہیں انہیں نوازا جا رہا ہے آقی کی کھرانی ہیں انہیں نوازا جا رہا ہے شعبز کی سطاریں انہیں نوبل ایوارڈ دیا جاتا ہے ہے کاش آج کی کسی علمائی دین کو جس نے مسلح رسول پر میرا حمدی پر اپنی ذمہاری ادا کر کے جو پانچ وقت نواز پر جگانا ادا کرتا ہے اور جتنی اویرنس اس نے اپنی قوم کو دیا ہے آج تک آپ نے سنا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی جیت عالم دین کو علمیہ ہے انعام دیا گیا علمیہ ہے علمیہ ہے شعبز وہ کہتے نا کہ ان لوگوں کو انہوں نے انعام دیا جو کہتے تھے میرا جسم میری مرضی انہیں جا کے انہوں نے انعام دیا آج وہ نظر نہیں آرے علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے یہ میرا جسم میری مرضی سوالے سے میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے ابو دو شریف کی اندر عدیث پاک موجود ہے حضور نے خود فرمایا کہ جب اس امت میں بے آئی آئی آم ہو جائیں ایسی وبائیں پھوٹیں گے ایسی وبائیں پھیلیں گی کہ تمہارے اباؤ اجداد میں بھی ان بیماریوں کا نام سنا ہو یہ ابو دو شریف کی عدیث نمبر دس سو پچیس ہے اس میں میرے نبی کا یہ فرمان اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس میں اگر اس طرح کے کام ہوں گے تو یہ سارے اسلام کے نام جو پاکستان بنا تھا اس میں یہ جو بیماری اور وباب پھوٹی ہے یقیناً ان کی یہ بدفالی کی وجہ سے یہ برے عمل کی وجہ سے یہ اللہ کے ساتھ اعلانے جنگی ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ بھی اعلانے جنگی ہیں کیا عمل کیا جائے جس سے ہمارا تعلق پھر سے وہ رب تعالیٰ سے بحال ہو جائے رب ہم سے خوش ہو جائے توبہ استقفار ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود السلام ہے کیا کہنا چاہاں سبحان اللہ الانگیر صاحب کیا ایک خوبصورت آپ نے سوال کیا رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ اپنی ایک ایک ساتھ ایک اگلہ میں ایک گھڑی میں اپنی رحمتیں اٹھا رہا ہے یہ کرونا وائرس اس وقت پاکستان کے اندر انٹرو ہے جب رمضان شیف بالکل کریم یہ اللہ کا جو ہے نا فضل بھی اس وقت کہہ لیں کہ افطاری کے وقت اللہ حرمولی سے دعاوں کو قبول کرنے کا ہے آج میں اپنی قوم سے یہ اپیل کروں گا جو اس وقت پوری دنیا میں اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے ان کی خدمت میں میں ارز کرتا جنہوں کہ افطاری کے وقت جب شک میں یہ ٹائم بیسٹ نہ کریں ہم افطاری کے وقت اللہ حرمولی سے دعاوں کو قبول کرنے کا سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت اللہ کے حضور اے اللہ ہم کو نگار تیرے پیرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا سب کا یہ ایمان ہے اللہ حرمول عزت افطاری کے وقت دعاوں کو قبول کریں بے شک بے شک نہیں ہمیں ایک بات اور بھی حس کرتا چلوں دیکھیں آج ہمارے سعیستان ہمارے سیاستدان جو ہے اس نکتے پہ بھی آئے ہیں انہوں نے کہا جی بلکو کچھ عرصہ پہلے اب ہمارے حکومت کے ساتھ جو ہمارے نکاتی ایجنٹے پہ جس پہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ رمضان شریف میں مساجد کو تعلی لگا دی کوئی بندہ بھی انٹرم نہ ہو کیونکہ بڑی خراب ہو چکہ بڑی پینک سیٹویشن کے اندر اس وقت ہم گزر رہے ہیں ہم سوال نہیں سکیں گے نہیں یہ بات پیرز کرتا جنہوں کہ آنکھیں کھول نیچے ہیں کہ آپ کے پرائم میریسٹر آس میں جب میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں سب پچاس سے ساڑھے بندہ موجود ہوتا ہے وہاں کرونا نہیں جاتا منڈی کے اندر ایک عجیب قسم کوئی احتیاطی تدبیر نہیں ہوتی وہاں پہ کرونا نہیں جاتا بینکوں کے اندر آپ جا کے دیکھنے بازار کھلے ہیں مازاروں میں یہی پوزیشن ہے صرف ایسا ہی دین کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے مساجد کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے صرف پانچ سے چھے وہاں بندہ جب آپ جائیں گے تو آپ جو کرونا وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ کہا جی آپ جب آپ کی پرسی آپ چیئرمنٹ سنٹ صاحب کا اس سٹریٹمنٹ دیکھیں چیئرمنٹ سنٹ جب ان کے جو اجلاس ہوئے ماں کی کیا پوزیشن کیا انہیں وہ فاصلہ جو اچھے فٹ کا وہ نہیں رکھا ان کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں اٹھا کے اس معاملے میں میں آپ دیکھیں وہ اختیاط نہیں ہوتی دیکھیں جب ایک لیڈر جب کسی سے کہتے ہیں پریکٹیکل چاہیے وہ پہلے خود عمل کریں مساجد قائمہ خطابانے پریکٹیکل کر کے دکھائے اللہ ماں سے میسیج کیا ہے ہمارے پورام کا وقت ختم ہو چکے میسیج میں یہی دینا چاہوں گا کہ اس وقت پوری امت کو اللہ کی بارگاہ میں سرکھنو ہونا چاہیے سجدہ ریاضم صاحب اعلان کریں کہ بھئی پوری مساجد کے اندر پوری امت مسلمہ جہاں تک میں کہتا ہوں پورے ملک میں بلکہ پورے عالم اسلام میں یہ بیماری پھیل چکی ہے تو تمام عالم اسلام میں یہ اس ماہ مقدس میں اسلامی ممالک والے صلاة و توبہ کا اعتمام کریں صلاة و استخارہ کریں رب کی بارگاہ میں توبہ تلاوت ذکر قرآن اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ گری یقیناً اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے وسیلے سے اس آفت سے اب محفوظ فرمائے اور یقیناً میں ایک آخر میں حدیث آپ کو بتاتا جنو جو مسند احمد بن عمل کی حدیث نمبر دس آزار ایک سو انیس ہے یہ بکادہ آخری حدیث اور تین جگہ پہ یہ حضرت امام احمد بن عمل نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور نمی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سرئیہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ پورے سال میں وہ تین مہینے طلوع ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر جتنی بھی وبائیں بیماریاں آفتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ اس ستارہ جو سرئیہ نام کا ہے اس کے طلوع انہ کے بعد اللہ تعالیٰ ساری اٹھا لیتا ہے یا وہ اس کا بوجھ کم علقی ہو جاتے ہیں بیماریاں کم پڑ جاتے ہیں وزن کم پڑ جاتے ہیں چلی اس پر کنٹینیوٹ تفصیلی بات کریں گے اس پر یہ خاص موضوع ہے علامہ صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کا جو میرا میسیج ہے آپ نے جو انٹرم میں بھی بات کی تھی کہ دیکھیں اس وقت لگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے لوگوں کا جو انا پراپر کوئی سفیر پروش کیسے بھی ہیں جن تک پرائی ماسٹ مدد نہیں پہنچ رہی اور وہ کسی سے کہہ بھی نہیں رہی ان میں سعدات ہیں مطلب ہماری وہ جن سے یہ آج جو ہماری مساجد میں ہماری خانقاؤں پہ رون کے بہار لیں انہی کا صدقہ ہے امام علی مقام امام حسین نے جو کربالہ میں اپنے جانسار کی قربانی دی انہی کا صدقہ ہے جی حسین صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ آج اگر ہمارے پاس کلمہ موجود ہے تو یہ سیدہ زہر پاک کے بچوں کا صدقہ ہے آج جو میراب ممر موجود ہے تو یہ سیدہ زہر پاک کی کربل کے اندر وہ جو عظیم قربانی ہے یہ اس کا صدقہ ہے آج زکاة لوگ ادا کریں وہ کہہ رہے جی صداد کو زکاة نہیں دینی دیفنیٹلی میرے مصطفیٰ کے فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صداد کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن یہاں پہ یہ بات میں ضروری کرنا چاہوں گا خمس کے حوالے سے کہ جہاں تک خمس کا ہے کہ وہ آپ پانچ پرسنٹ جو ہے خمس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ صداد کو دیں پانچ پرسنٹ ہوتا ہے جو ملک میں ہمارے تفینے ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں وہ پانچ پر جو حصہ ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوتا ہے علمگیر صاحب ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ایک صحیت ذاتی جا کے کسی گھر میں جا کے اللہ اکبر اللہ اکبر جن کی خاطر اللہ اکبر جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہو جوانان جنت کے سردار جن کی ماں اہل محشر کو حکم مانگا اہل محشر اپنی نگاہیں جھکالو محمد کی بیٹی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ گزرنے والی اللہ اکبر جن کی خاطر کائنات بنیو علمگیر صاحب آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ایک صحیت ذاتی جس کے سر پر تپٹا نہیں ہے تو آپ جو ہے ربیل افل آتا ہے تو دے گئے چڑھاتے ہیں مارو مادر کھلاتے ہیں آپ نے کہا بھی ان کے گھر میں جا کے کچھ دیا ہے اللہ اکبر یہ ہم مولفی ذنبوار ہیں یہ میڈیا ذنبوار ہیں یہ قوم ذنبوار ہیں ہم اپنی قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ صزاب قصد کا یہ قائنات کھا لیے ہیں ہم جا کے ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے اگر آپ آج اس قوم اس عذاب میں مسلط ہے یہ ہمارے عمال ہیں یا ہم نے کیا اپنے ہاتھوں سے ہمارے صداد کے اندر آپ جا کے دیکھیں ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں ان کی گھر میں چولا نہ جلے صداد کے بچے بکھے مریں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے حکمرانوں کوئی ایسی ترمیم کرنی چاہئے بڑچڑ کے قانون اور لانجی ہے کہ آپ اسلامی نظریات کے کنسل کے اندر واجہ دور پر یہ بھیجیں کہ آیا ہے خمس کے حوالے سے پانچ پاک صداد کا نہیں ہے کیوں نہیں بتاتے کون کو ہماری میڈیا پر اور ہر چیز ڈسکس ہو سکتی ہے ایان علی ڈسکس ہو سکتی ہے تو جن کے صدقے ہمیں یہ ملک ملے یہ کائنات مذرے وجود میں کیا ان کی بات ہے نہیں انتائی مذرت کے ساتھ عرم گیر قادری صاحب آج میں آپ کے پلیٹ فارم یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پارک فورٹی سیونٹ ٹی وی آپ کے پلیٹ فارم آپ کے پلیٹ فارم سے میں آپ جوڑ کے اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں ہمارا یہ پیغام دنیا تک آپ پچھائیں کہ خدارہ آپ جو صداد بلکل اس تک مستحق ہیں عدب سے جا کر جب کے محبت کے ساتھ جا کے ان کو مال پیش کریں تاکہ اللہ صداد کے ساتھ کے اس کرونا واہر علامہ عمران قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پورام قرآن بکشی علامہ مشتاق شاہین قاضی صاحب ہمارے پورام میں تشریف لائے بہت شکریہ ناظرین ہمارے پورام کا وقت ہتم ہو چکا ہے آئیے مل کر دک کی اس گھڑی میں اور بہت پرشانی ہے لوگ پینک ہیں لیکن میرا یقین ہے میرا وجدان ہے کہ آپ کی دپریشن آپ کا یہ سب کچھ بالکل میں سمجھتا ہوں جب آپ کسی غریب کی مدد کریں گے جب آپ کسی کے دست بازو بنیں گے آئیے یہ مل کر عید کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں سعداد کے ساتھ بھی بڑے حترام کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ بڑے ولولے کے ساتھ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو گوا بنا کر کہنا ہے ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے جب ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گی تو پھر یقین جانے تقدیریں بدل جائیں گی حالات بدل جائیں گے اور یہ کرونا کا مرض انشاءاللہ آل رسول کے ساتھ کے مٹ جائے گا صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری امید بھی ہے یقین بھی ہے اپنے بیزبان محمد عالمگیر قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ